اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے ویلکم یو فور آلویس امیرہ میں میں حاضی رو سی ایس فائف زرو وین کی اسائیمنٹ نمبر تھرڈ کے کمپلیٹ اینڈ کوریکٹر سیلیشنز کے ساتھ ٹوٹل میں آپ کی اسائیمنٹ میں ٹوٹل ٹو مارکس ہے ٹینٹر مارکس کا ایک کوسٹن ہے اور سیمپل اور ایزی کوسٹنز ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی کالکولیشنز پر فورم کرنی ہے کچھ فورمولاز لگا کے تو اپنی اسائیمنٹ کے سلیشنز کے جانب جانے سے پہلے سب سبسکرائے ماری چیننل فور مور ویڈیوز اسائیمنٹ سلیشنز لیکچرس ویڈیوز اور آپ ڈیٹ اوو ویٹر ویڈیوی lost team تو سٹوڈنٹس اس میں ہمیں جب پہلا کوسن دیا گیا ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کونسیڈر آر ڈسک ڈرائیو ہمارے پاس یہاں پہ سٹوریج ڈیوائس کونسی ہے ڈسک ڈرائیو ہے اور اس کا جو روٹیشنل سپیڈ ہے کہ اس کے جو ریڈ اور رائٹ ہیڈ ہے جب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ ففٹی فور ہنڈرڈ جو ہے پر منٹس میں ہے روٹیشنل سپر منٹس میں ہے اور ہماری جو ڈسک کی ایوریج سیک ٹائم ہے وہ ہمارے پاس فور ایم ایس میں ہے کنٹرول اور اوور ہیڈ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فائیو ایم ایس میں ہے اور اس کی جو بینڈ ویرث ہے اس کی جو انٹرنالی بینڈ ویرث کا ٹریک ہے کہ کتنے میں اپنا ایک سائیکل جو ہے کمپلیٹ کرتی ہے کیا اس کی سٹوریج ہے وہ ہمارے پاس فورٹی ایٹ میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے تو ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ہم نے جو ہے اس کی جو ایک ریڈ فائل ہوگی ٹو میگا بیٹس پر سیکنڈ کی وہ کتنا ٹائم لے گی اور جو ہے ازیوم کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ جو فائل کے ڈسک جو کانٹینٹس ہیں یہ ایک کنٹینویسلی بلوک میں ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے جو ہے یہ اس کی جو کانٹینٹس ہے یہ کس فور میں ہوگی ہمارے پاس کنٹینویسلی فور میں ہے ہم لوگوں نے جو ہے سیکوینس کو فولو کرنا ہے اور ہمارے پاس جو ڈسک بفر ہے جو ڈسک کی سٹوریج ہے اس لارجر دن دا فائل سائز اور ہمارے پاس فائل کا سائز یہاں پہ چھوٹا ہے اور جو ہمیں میمری آویلیبل ہے وہ ہمارے پاس بفر جو ہے ہمارے پاس زیادہ ہے سیکنڈ ہم کوئسر میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس 32 بٹ جو ہے پروسیسر ہے جس کی فریکوینسی گیگا ہرٹس میں ہے 1 گیگا ہرٹس میں ہے پروسیسر ہیز 32 بٹ بس بس ویدہ سپیڈ اوف 30 میگا ہرٹس تو ہمارے پاس 32 بٹ کا ایک پروسیسر ہے جس کی فریکوینسی ہمارے پاس 1 گیگا ہرٹس ہے اور پروسیسر میں جو ہے بس 32 بٹ کی ہے اور بس کی سپیڈ جو ہمارے پاس ہے وہ 30 میگا ہرٹس میں ہے اب اس میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئیو ڈیوائسیس اس کے ساتھ جو کنیکٹیڈ ہے جو بس ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہے اس کا ریٹ 20 میگا بٹس ہے تو ہمارے پاس ایف ڈی ایم میں ہمارے پاس ہے ڈیریکٹ میمری آسیس ٹیکنیک ہے اس میں یوز ہو رہی ہے اور ڈیٹا ٹرانسفر ان چنکس چنکس بسیکلی بولتے ہیں آپ کیا لیں بلوکس اس کو بول دیں یا پھر آپ آپ کے جو بیٹس ہے نمبر آف بیٹس کا گروپ ہے وہ کتنے بنایا ہے فور سکسٹین کے بھی کا ہے ٹھیک ہے سکسٹین کیلو بائٹ کا ہمارے پاس ہے ٹوٹل اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹو بائٹ بھی اس کو جو ہے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس ڈیریکٹ میمری ریکویسٹ کمپلیٹ کرنے کا جو ٹوٹل کلوک سائیکلز ہے یہ کتنے سائیکلز ریکوائیڈ ہے ہمارے پاس فائیو تھاؤزن ریکوائیڈ ہے تو ہم نے جو ہے ٹوٹل اس کا کیلکولیٹ کیا کرنا ہے پرسنٹائج اس کے ہم لوگوں نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے سی پی یو کی کے کیسے جو ہے اب ہمیں ڈیریکٹ میمری کے تھوہ اب جو ہے ڈیریکٹ میمری کے تھوہ کرنا ہے تو چلتے ہیں اس کے ہم لوگ سلیشن کی جانے پر تو یہ میں نے جو ہے یہاں پہ فارمولا یہاں پہ پہلے لکھ لیا ایوریش ٹائم ہمارے پاس ایوریش ٹائم سیک ٹائم ہمارے پاس فور ایم ایس ایوریشنل سپیڈ ہمارے پاس فیفٹی فور ہے تو ایوریش ٹائم ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ ایوریش ٹائم کا فارمولا یہاں پہ سیٹ کر لیا اب جو ہے میتھامیٹیکلی ان کو ہم لوگ ون بائی ون ایچ سٹیپ کو ہم لوگ یہاں پر پر فورم کریں گے ٹھیک ہے اب ایوریج ٹائم کا جب ٹوٹل ہم لوگ نے جو ہے یہاں پہ کر دیا تو ہمارے پاس ٹوٹل ایوریج ٹائم ہمارے پاس 5.55 آیا اور جو ہے ٹائم ٹرانسفر کرنے میں جو ہمارے پاس آیا سیکنڈز میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے نکال لیا اور ٹرانسفر ٹائم ٹھیک ہے ابھی ہم لوگوں نے کیا نکالا ایوریج ٹائم نکالا ٹرانسفر ٹائم ہے ٹائم ٹرانسفر ٹھیک ہے اور پھر time controller ہے اور ہمارے پاس total time taken کا یہاں پہ formula لگا دیا کہ جتنے بھی آپ کے پاس اوپر time آپ لوگوں نے نکالے ان سب کو آپس میں کیا کر دیں گے ہمارے پاس time کو آپس میں plus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آپ کو یہ amount نظر آ رہی ہوگی یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے total time یہاں پہ آتا ہے اب جاتے ہیں second questions کے solutions کے جارب تو یہاں پہ ہمارے پاس 20 mega bits کا ہے یہاں پہ اور block size اس کا تھا 16 kb کا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے 20 اور 1000 اس کا جو ہے یہاں پہ amount چکے دی تھی تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ multiply کر کے 16 پہ ہم لوگوں نے 16 یہاں پہ ہمارے پاس value جو ہے chunks کی یا ہمارے پاس جو blocks تھی یہ ہمارے پاس given تھی اور clocks کا یہاں پہ چکے clocks per cycle جتنے clocks یہ complete کر رہا ہے 5000 ہے تو 1000 یہاں پہ ہم نے اس کو رکھ دیا اور 16 ہمارے پاس چنگ کا size ہے ان کو آپس میں جو ہے 20 اس کے ساتھ multiply کر کے divide اس کے ساتھ کر دینا ہے 16 کے ساتھ تو total ہمارے پاس blocks جو per second transfer ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے 1250 ہے اب ہمارے پاس سی پی یو کو total time جو اس کے required ہے تو 5000 اور اس آپ کا جو آپ پر آنسر آیا اس کے ساتھ آپ نے divide کر دینا ہے تو total آپ کے ساتھ cycles کا seconds جو ہے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے کہ CPU کو جو ہے ایک گیگا ہرس میں CPU کا ہم لوگوں نے time calc کو late کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جتنے ہمارے پاس zeros ہے اوپر والی amount ہوئے نیچے ہم لوگوں نے اتنی zero لگا کے اس کو جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اب یہاں پہ 10 کی power 9 اس لئے لیا ہے کہ آپ نے zeros کو یہاں پہ count کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس total 9 آئے گا آپ اس طرح سے جو ہے اپنے formula کو یہاں پہ evaluate کرتے ہوئے ہمارے پاس جو total جو ہے یہ mathematical ہی ہے آپ چاہیں تو ان کو جو ہے اپنی assignment کو unique بنانے کے لئے مزید elaborate کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ نے میں نے ایک client کے اندر ہی جو ہے اس کو perform یہاں پہ کر دیا ہے اب ہماری assignment کے given task تھا کہ ہم لوگوں نے without ڈی ایم اے کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری بس کی جو bandwidth ہے وہ کتنے ہمارے پاس 30 میگا bits ہے تو یہ کیا کرے گا کہ جو ہے یہ first of all ہمارا جو processor ہے copy کرے گا ڈیٹا کو memory میں اور پھر اس کو جو ہے understood سی بات ہے ہمارے پاس memory اور registers کے between busses ساری چکے ہماری transmission کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے بسیز ہے تو since ہمارے پاس جو ڈیو ڈیوائسیز ہے یہ ڈیٹا کو send اور send کر رہی ہیں کس rate میں 20 میگا ایم بی میں ٹھیک ہے اور over the 30 ایم بی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم 30 اور جو ہے اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے اور ہنڈر کے ساتھ اس کو یہاں پہ کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ calculations جو ہے perform کرنی ہے اپنے assignment کو unique بنانے کے لئے پہ فرسٹ آفال 30 اور جو ہے 20 اور 300 کو آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے گا دین ایکوال کر کے پھر اس کو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا اور جو ہے آپ کے پاس یہ ہی آپ کا answer آ جائے گا اور یہ ہم لوگوں نے جو ہے نکالا ہے without جو ہے ڈیو میں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ ہمجھ میں نہیں ہے کمنٹ سیشن ہے زون یو کن آس کنی کو سٹیٹر اور سٹڈی اپنا زیادہ سارا خیارک ہے اور دیکھتے رہی ہے مزید assignment solutions کے لئے view for always سمیرا اللہ ہم سب کا حمیہ ناصر